پاکستان نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سزائے موت پانے والے بھارتی جاسوس کلبوشن یادف کی والدہ اور اہلیہ سے ملاقات کرائی جو بھارت کو حضم ہونے میں نہیں آ رہی اور بھارتی میڈیا نے اس میں سے بھی سازش کے پہلو نکالنے اور زہر اگلنا شروع کر دیا ہے بھارتی میڈیا نے ایک اور الزام آئیت کیا کہ ملاقات کے دوران بھارتی جاسوس کی والدہ نے اپنی مادری زبان مراتھی میں بات کرنا شروع کی تو انہیں روک دیا گیا اور انگریزی زبان میں گفتگو کرنے کی ہدایت کی گئی بھارتی میڈیا نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ بھارت کے دباؤ اور بیندل اقوامی سطح پر ہونے والے دباؤ پر بھارت نے کلبوشن کی والدہ اور اہلیہ سے ملاقات تو کروا دی مگر ساتھ ہی ایسے حالات بھی پیدا کر دیئے کہ دونوں خواتین ملاقات کے وقت تڑپتی رہی اب بظاہر تو بھارت کو پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا لیکن بھارت نے وہی ہٹ دھرمی دکھاتے ہوئے پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیس ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی دباؤں میں یاد رکھیں شکریہ